السلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے دوستو انسان کے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں کبھی انسان کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوتا ہے لیکن کبھی حالات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور سے سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات سے کیسے نکلا جائے دوستو برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آتا اور یہ وقت کسی پر بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے خاص طور پر معاشی طور پر انسان کسی بھی وقت مشکل کا شکار ہو سکتا ہے دوستو جب انسان کے پاس کھانے کے لیے خوراک پہننے کے لیے لباس اور رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو ظاہر ہے وہ دوسروں کے دروازے کھٹ کھٹ آتا ہے تاکہ اسے فاکے نہ گزارنے پڑیں اور لوگوں سے کرس کا مطالبہ کرتا ہے دوستو اکثر اللہ کے نیک لوگ ضرورت مند شخص کو ضرورت پوری کرنے کے لیے کرس تو دے دیتے ہیں لیکن اکثر انکار بھی کر دیتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مطالب بات کریں گے کہ کوئی شخص کسی کو کرس دیتا ہے تو اس کی کیا فضلت ہے اور جس شخص پر کرس ہے وہ اسے ادا کرنے کے لیے کون سے وظائف کرے مگر دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالب اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ اور مستفید ہوتے رہیں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرس کا مطالبہ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے انکار نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے آپ اس کی مدد کریں کیونکہ کرس دینے کی بھی بہت فضیلت ہے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو کرس دیتا ہے اس کو اس سے دگنا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نکل فرمایا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرس دینے میں صدقے سے بھی زیادہ سواب ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ کرس تو ایک خاص مختص مقدار ہوتی ہے اور ایک مدد کے لیے دی جاتی ہے اور پھر واپس لے لی جاتی ہے لیکن صدقہ تو ایک بار دے کر واپس نہیں لیا جاتا تو دوستو یاد رکھئے صدقہ اگرچہ غریب انسان کو دیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی فوری ضرورت ہو اور اس کی فوری ضرورت پوری کی جا رہی ہو جبکہ کرس امیروں غریب سب لیتے ہیں اور ہر کرس ضرورت اور مجبوری میں ہی لیا جاتا ہے تو جو کسی کی فوری ضرورت پوری کرتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ دے گا جبکہ کرس دینے والا پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا بلکہ کرس مانگنے والے کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا ذہن بناتا ہے اور اس شخص کو کرس دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دیتا ہے دوستو اس لئے کرس دینے کا سواب زیادہ ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے میں دس گناہ اور کرس میں اٹھارہ گناہ سواب ہے اور اس کی وجہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کرس دیتے وقت ہم ضرورت مند کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں اور رضا الہی کا پہلو ہوتا ہے دوستو کرس دینے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے لیکن جس شخص پہ کرس ہو اس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ وقت پہ کرس واپس ادا کرے اور اس کے سر سے بوجھ ختم ہو جائے کیونکہ کرس بزاتے خود ایک بوجھ ہے اور اسے اپنے آپ کو آری کرنا ہر کرزدار شخص کی پرائیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی شخص کرس کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے اور بھی زیادہ وعید ہے دوستو اگر کوئی شخص کرس لوٹانے کی استعداد رکھتا ہو مگر اس کے باوجود بھی کرس نہ لوٹائے تو اس کے لیے عذاب قبر کی وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نمازیں جنازہ بھی نہ پڑھائی جائے جب تک کہ اس کا کرز ادا نہ کر دیا جائے دوستو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرزدار کو کرز کی ادائیگی میں کس قدر جلدی سے کام لینا چاہیے کیونکہ زندگی موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور موت کا فرشتہ کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے دوستو ایک اور جگہ پر فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے کرز کی وجہ سے مولک رہتی ہے یعنی کہ جنت کے دخول سے روک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے کرز کی ادائیگی کر دی جائے مزید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن کسی کا کرز معاف نہیں کرتا دوستو بخاری شریف کی روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کرز لیتا ہے کہ وہ اسے واپس ادھا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کرز کی ادائیگی میں آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے اور غائب سے اس کی مدد کرتا ہے دوستو اس لئے انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اول تو کرز لینے سے اجتناب کرے اور جتنی دولت اللہ نے دی ہے اس میں کوشش کرے سبر و شکر کے ساتھ گزارہ کرنے کی لیکن اس کے باوجود بھی اگر بہت اشد ضرورت ہو تو کرز لیتے ہی جلد از جلد اس کے لوٹانے کا انتظام بھی کرے دوستو یعنی کرز لینے والے کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں پریشانیاں ہی ہیں تو آج آپ کوئی اس ویڈیو میں کچھ ایسے وظائف بتائیں گے جن سے انشاءاللہ کرزداروں کے کرز غیب سے بوقت ادا ہو جائیں گے اور تمام کرزداروں کے سروں سے کرز کا بوجھ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کی کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اس کی پریشانی بھی انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور زندگی آسان ہو جائے گی دوستو کرز سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو روزانہ صبحوں کے وقت جو صورت میں بتانے جا رہا ہوں وہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا کرز غیب سے ادا ہو جائے گا دوستو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی ایک سورہ سورہ تکاثر کو آپ نے تین مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے یہ وظائف آپ دوہراتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کا کرز پلکیں چھپکتے ہی ادا ہو جائے گا اور آپ کے سر سے کرز کا بوجھ اور ہلکہ ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ سنان بن دعود میں روایت ہے کہ ایک نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک اجنبی شخص پہ پڑھی جس کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلک بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرزوں نے گھیر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دعا نہ سکھلا دوں جب تم اسے کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب غموں کو دور کر دے گا اور تمہارا کرز اتروا دے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو جس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ میں فکر و غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں کرز کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں دوستو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے غموں کو ختم کر دیا اور کرز بھی ادا ہو گیا اس لئے دوستو آپ میں سے تمام وہ لوگ جو کسی وجہ سے پریشان ہیں اور دلی سکون کے تلاش میں ہیں یا پھر وہ جس پر کرز کا غلبہ ہے اور وہ جلد ہی اسے جان چھڑوانا چاہتا ہے تو وہ اس دعا کو یاد کر لے اور صبح و شام اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا ساتھی کرزداروں کے کرز بھی انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تین آدمیوں کا کرز اللہ تعالیٰ خود ادا فرمائیں گے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتا ہے اور اپنے پاس کچھ نہیں پاتا اور کرز لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے دوسرا وہ آدمی جس کے پاس ایک مسلمان فوت ہو گیا اور اس کے پاس مال نہیں کہ اس کا کفن دفن کر سکے اور وہ کرز لے کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے تیسرا وہ آدمی جس کو شادی کی شدید خواہش ہو اور وہ کرز لے کر نکاح کرتا ہے لیکن دوستو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کرز کی رقم بلا وجہ کی آتش بازی اور عیش و عشرت میں اڑا دے بلکہ صرف نیک جائز اور شرعی کام کے لیے کرز لینے کی اجازت ہے یعنی نکاح کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ شخص کرز لے سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ان وظائف کا ورد کریں گے اور ان دعاوں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا اور آپ کی پریشانی اور مشکلیں سب آسان ہو جائیں گی دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اگر کوئی پریشان یا کرزدار ہے تو اس کی مدد ہو جائے اور ان وظائف اور دعاوں کے وسیلے سے ان کے سروں سے بوجھ ختم ہو جائے دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور اگر آپ کوئی رائے یا سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اس کا ذکر ضرور کیجئے گا تمام دوستوں سے یہی التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ کی پریشانی ختم ہوتی جائیں دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ